الکہف مریم یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں دونوں کا موضوع انذار و بشارت ہے جو پشلی صورتوں سے چلا آ رہا ہے پہلی صورہ الکہف میں اس کے حقائق ان واقعات سے مبرہن کیے گئے ہیں جن کے بارے میں قریش مکہ نے اہل کتاب خاص طور پر نصارہ کے القاق کیے ہوئے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کی غلص سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں دوسری صورہ مریم میں ان القاق کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دین کی حقیقت پوری طرح واضح کر دی ہے تاکہ قریش کو متنبع کیا جائے کہ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے اگر ان کی شیع پر خدا کے پیغمبر کی ناقدری کروگے تو اندازہ کر لو کہ کتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لوگے دونوں صورتوں میں خطاب قریش سے ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القرآن مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب ہجرت کا مرحلہ قریب آ گیا ہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کے شفقت عبدی ہے شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی کرج پیچ نہیں رکھا ہے ہر لحاظ سے ٹھیک اور سیدھی تاکہ جھٹلانے والوں کو وہ اس کی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے اور ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کر رہے ہیں خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے بہت اچھا عجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان لوگوں کو آگاہ کر دے جو کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنا رکھی ہے انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے ان کے باپ دادا کو بھی نہیں تھا بڑی ہی سنگین بات ہے جو ان کے موہوں سے نکل رہی ہے تقیقت یہ ہے کہ وہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں پھر اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر ڈالو گے زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے وہ اسی زینت پر ریجے ہوئے ہیں درہا حال ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہیں ایک دن بالکل نابود کر کے اس کو ایک چھٹھیل میدان بنا دینے والے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے اس وقت جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم کو تو خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں تو ہمارے لئے رہنمائی کا سامان کر دے اس پر کئی برس کے لیے ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر تھپک دیا پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے ان کے قیام کی مدد ٹھیک شمار کی ہے ہم ان کی سرگدشت میں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ان کی ہدایت میں ہم نے افزونی عطا فرمائی اور ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیئے جب وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اعلان کیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے اور اگر ایسا کریں گے تو حق سے نہائیت ہٹی ہوئی بات کریں گے یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اس کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں یہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے پھر ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھیں وہ یہی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ لوگ ان کی جان کے درپیہ ہو گئے تو بہشارت ہوئی کہ جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں وہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں الگ ہو گئے ہو تو جاؤ اور فلاں غار میں جا کر پناہ لو تمہارا پروردگار اپنی رحمت کا دعوان تمہارے لئے پھیلا دے گا اور تمہارے اس معاملے میں جو کچھ تمہاری ضرورت ہے تم کو مہیا فرمائے گا تم سورج کو دیکھتے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں جانب کو کترا جاتا ہے اور وہ اس کے سہن میں پڑے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہیں ہدایت پانے والا ہے اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق کمراہی میں ڈال دے تو اس کے لئے تم کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پاؤ گی تم ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم ان کو دائیں اور بائیں کربٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتہ دہلیس پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا اگر تمہاری نظر کہیں ان پر پڑ جاتی تو ان سے تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی ہم نے جس طرح اپنی قدرت سے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے ان کو جگایا کہ اس کے نتیجے میں وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہوگے وہ بولے ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے بولے تمہارے پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو خیر اپنے میں سے کسی کو اپنی رقم دے کر شہر بھیجو پھر وہ اچھی طرح دیکھے کہ پاکیزہ کھانا شہر کے کس حصے میں ملتا ہے اور اس سے تمہارے لئے کچھ کھانا لے آئے اسے چاہیے کہ وہ چپکے سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے اس لیے کہ اگر وہ تمہاری خبر پا جائیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے ہم نے اسی طرح اپنی قدرت سے لوگوں کو ان پر متعلق کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے ذرا خیال کرو جب ان کے معاملے میں لوگ آپ اس میں بحث کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو اور زیادہ تفتیش نہ کرو ان کا پروردگار ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے اس کے برخلاف جن لوگوں کی رائے ان کے معاملے میں غالب رہی انہوں نے کہا ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور ان میں سے کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا بلکل اٹھ کل پچو اور کچھ کہیں گے کہ ساتھ تھے اور آٹھا ان کا کتہ تھا کہہ دو میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے ان کو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں چنانچہ اے پیغمبر تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو اللہ یہ کہ ٹالنے کے لئے کچھ کہنا پڑے اور نہ ان کے متعلق ان میں سے کسی سے پوچھو اور دیکھو کسی معاملے کے لئے یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کر دوں گا تم کچھ نہیں کر سکتے ہاں اس صورت میں کہ اللہ چاہے اور جب تم بھول جاؤ تو فوراں اپنے پروردگار کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا پروردگار اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا اسی طرح کہیں گے کہ وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور نو سال اس پر مزید بھی کہہ دو ان کے رہنے کی مدت اللہ ہی بہتر جانتا ہے زمین اور آسمانوں کو غیب اسی کے علم میں ہے کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں ہے اور اپنے اختیار میں وہ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا تم ان کی پروانہ کرو اے پیغمبر اور تمہارے پروردگار کی جو کتاب تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اسے لوگوں کو سنا دو خدا کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے تم ان سے ہٹ کر کچھ چاہوگے تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پاؤگے تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو اپنے پروردگار کی رضا جوئی میں صبح و شام اس کو پکارتے ہیں تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی رونخ کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں اور تم ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ کرو جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیئے ہیں اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں اور جن کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے ان سے کہو تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے تو جس کا جی چاہی ایمان لائے اور جس کا جی چاہی انکار کر دے البتہ یاد رکھو کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے سرا پردے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو پکھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا وہ چہروں کو بھون ڈالے گا کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی برا تھکانہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقینا ہم ان لوگوں کا عجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھے طریقے سے عمل کریں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے اس طرح کہ ان کے پاؤں تلے نہریں بہ رہی ہوں گی انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے وہ سندس اور استبرق کی سبز پوشاک پہنیں گے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے اس میں بیٹھے ہوں گے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ تم ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو دو شخص تھے ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے اور ان کے گردہ گرد کھجوروں کے درخت لگا دیئے تھے اور ان کے درمیان کھیتی کے قطے رکھ دیئے تھے دونوں باغ خوب پھل لاتے اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے اور ان کے بیچ بیچ میں ہم نے ایک نہر دوڑا دی تھی اس کے پھلوں کا موسم ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور میرا جتھا بھی زبردست ہے وہ یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا تو اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی تاہم میں اگر اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آیا بھی گیا تو جہاں لوٹ کر جاؤں گا اس سے بہتر جگہ ہی پاؤں گا اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر پانی کی ایک بون سے پھر تم کو ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا تم جو چاہے کہو لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تم جب اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا اللہ کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے اگر تم مجھ کو دیکھتے ہو کہ میں مال و اولاد میں تم سے کم ہوں تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیج دے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اس کو کسی طرح پانا سکو چنانچہ یہی ہوا اور اس کا سارا پھل عذاب کے پھیر میں آ گیا سو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا تھا اس کے پاس کوئی جتھانہ تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اس کا بدلہ لے سکتا تھا اس وقت سارا اختیار صرف خدا برحق کا تھا حقیقت یہ ہے کہ اسی کا عاجر بہتر ہے اور جس انجام تک وہ پہنچائے وہی سب سے اچھا انجام ہے یہ جس پر ریجے ہوئے ہیں انہیں اس دنیوی زندگی کی مثال سناو یہ ایسی ہے جیسے پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے بارش برسا کر اتارا پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہوئیں پھر چورا ہو کر رہ گئیں جسے ہوائیں اڑاتی پھری ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ مال اور بیٹے اسی دنیوی زندگی کی رونق ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کے ہاں عجر کے لحاظ سے بہتر وہ عامال ہیں جو اچھے اور باقی رہنے والے ہیں اور اس لحاظ سے بھی کہ ان سے امیدیں وابستہ کی جائیں اس دن کا خیال کرو جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بلکل اریان ہو گئی ہے اور ہم ان کو لا جمع کریں گے پھر ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں اور سب سفے باندھے ہوئے تیرے پروردگار کے حضور پیش کر دیے جائیں گے تم ہمارے پاس آگئے نا جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے اس وقت عامال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا پھر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی یہ کیسا دفتر ہے کہ نہ کوئی چھوٹی بات اس نے لکھنے سے چھوڑی ہے نہ بڑی انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا سب اپنے سامنے حاضر پایا اور تیرا پروردگار اس دن کسی پر کوئی ظلم نہ کرے گا یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نہیں مانا وہ جنوں میں سے تھا سو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز بنا رہے ہو درہا حالے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں بڑا ہی برا بدل ہے جسے یہ ظالم اختیار کر رہے ہیں یہ ان کو میرا شریک ٹھہرا رہے ہیں جبکہ میں نے ان شیطانوں کو نہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرتے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت بلایا تھا میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا لوں یہ اس دن کیا کریں گے جس دن خدا کہے گا کہ اب ان کو پکارو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے سو ان کو پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا حائل کر دیں گے اور یہ مجرم اس کی آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اسی میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر قسم کی تنبیحات ترہ ترہ سے بیان کر دی ہیں مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو ان لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے مغفرت مانگنے سے یہی چیز روک رہی ہے کہ اگلوں کا معاملہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے یا عذاب ان کے سامنے آگ کھڑا ہو انہیں بتاؤ کہ رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیشتے ہیں کہ بشارت دیں اور خبردار کر دیں اور ان منکروں کا حال یہ ہے کہ باطل کی مدد سے کٹ خجتیاں کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچہ دکھائیں اور میری آیتوں کو انہوں نے مزاق بنا رکھا ہے اور اس چیز کو بھی جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جنہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے تو وہ ان سے مو پھیر لیں اور اپنے ہاتھوں کی کمائی بھول جائیں جو آگے بھیج چکے ہیں ان کے دلوں پر ہم نے اسی کے سبب سے پردے ڈال دیئے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے کہ اس کو نہ سنیں تم ان کو کتنا ہی ہدایت کی طرف بلاؤ یہ اس حالت میں تو ہرگز کبھی ہدایت نہ پائیں گے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے وہ ان کے عامال کی پاداش میں انہیں اسی وقت پکڑنا چاہتا تو ان پر فوراں عذاب بھیج دیتا لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے وہ جب آ جائے گا تو یہ اس کے مقابل میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے یہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں جب ان کے لوگ ظالم ہو گئے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا ان کے مقابل میں صبر کرو اے پیغمبر اور اس کے لیے وہ واقعہ سامنے رکھو جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کے دو دریاؤں کے ملنے کے جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح سال ہا سال چلتا رہوں سو جب وہ دریاؤں کے ملنے کے جگہ پر پہنچے تو اپنے ناشتے کی بھونی ہوئی مچھلی بھول گئے اور اس نے دریاؤں میں سرنگ لگا کر اپنی راہ لی پھر جب آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ ہمارے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تکان ہو گئی شاگرد نے کہا کیا عرض کروں جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے غافل کر دیا کہ میں اسے یاد رکھوں اور اس نے عجیب طریقے سے دریاؤں میں اپنی راہ تلاش کر لی موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے چنانچہ وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے لوٹے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جسے ہم نے خاص اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں گے اس نے جواب دیا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اور جو چیز تمہارے دائرہ علم سے باہر ہوگی آخر تم اس پر صبر کر بھی کس طرح سکتے ہو موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا اس نے کہا پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں بلاخر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب ایک جگہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید کر دیا موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں یہ تو آپ نے بڑی ہی عجیب حرکت کر ڈالی ہے اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے موسیٰ نے کہا میں جس چیز کو بھول گیا اس پر میری گریف نہ کیجے اور میرے معاملے میں مجھ پر زیادہ سختی نہ فرمائیے پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب راستے میں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو اس نے لڑکے کو قتل کر ڈالا موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا ہے اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے اس پر دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا کھلانے کو کہا مگر انہوں نے ان کی بیزبانی سے انکار کر دیا پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو اس نے وہ دیوار کھڑی کر دی موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے اس نے کہا اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے میں ابھی ان باتوں کی حقیقت تمہیں بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے سو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا گرہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ نہ کریں سو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت و محبت میں اس سے بڑھ کر ہو اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اس کے نیچے ان کا دفینہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا یہ دفینہ اسی نے رکھا تھا سو تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا دفینہ خود نکالے یہ تیرے پروردگار کی انعیت سے ہوا اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا ہے یہ ہوں ان باتوں کے حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو وہ تم سے ذلقرنین کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں ان سے کہو میں اس کا کچھ تذکرہ ابھی تمہیں سناتا ہوں ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا اور اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے پھر اس نے ایک مرتبہ ایک مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب اس سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے سورج کو دیکھا کہ ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے اور اس کے پاس اسے ایک قوم ملی ہم نے کہا اے ذلقرنین یہ تیرے اختیار میں ہیں کہ چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جائے گا تو وہ بھی اس کو سخت سزا دے گا اس کے برخلاف جو ایمان لائے گا اور اچھا عمل کرے گا اس کے بدلے میں اس کے پروردگار کے پاس بھی پھلائی ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ آسان کریں گے پھر اس نے ایک دوسری مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب وہ تلو اے آفتاب کی جگہ تک پہنچا تو اس کو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر تلو ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آرڈ نہیں رکھی تھی یہ اسی طرح ہوا اور جو کچھ سلقرنین کے پاس تھا اسے ہم خوب جانتے تھے اس نے پھر ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان ایک دردے تک پہنچا تو ان کے اس طرف اس کو ایسے لوگ ملے جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے انہوں نے درخواست کی کہ ایز القرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اخراجات کا بندوبست کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں اس نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے پروردگار نے میرے اختیار میں دے رکھا ہے وہی بہت ہے تم البتہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کیے دیتا ہوں مجھے لوہے کی سلیں لا دو چنانچہ وہ فراہم کر دی گئی یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا تو کہا کہ دھونکو حتیٰ کہ جب اس کو آگ کر دیا تو حکم دیا کہ لاؤ اب میں اس پر پکھلا ہوا تانبہ و ڈیل دوں سو یہ ایسی دیوار بن گئی کہ یاجوج و ماجوج اب نہ اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے سلقرنین نے کہا یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے پھر جب میرے پروردگار کے وعدے کا ظہور ہوگا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرا رہے ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا اور اس طرح ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے اس دن ہم دوزخ کو ان منکروں کے سامنے پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر میری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور وہ سننے کی تاب نہیں لاتے تھے پھر کیا یہ منکرین اس خیال میں ہیں کہ میرے بندوں کو یہ میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں یہ محض خوش فہمی ہے ایسے منکروں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں وہ لوگ جن کی تمام صحیح اور جہد دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی اور وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا تو ان کے عمال ضائع ہوئے اب قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے ان کا بدلہ یہی جہنم ہے اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مزاق اڑھایا ہے البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہاں سے کبھی اٹھنا نہ چاہیں گے یہ نشانیاں مانگتے ہیں انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ میرے پروردگار کی نشانیوں کے لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی نشانیاں ختم ہوں اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر ملا دیں ان سے کہو تم کس سے نشانیاں مانگتے ہو میں بھی تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے سو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے مجھ پروردگار کی عبادت میں مجھ پروردگار کی عبادت میں